یا جن جنگوں کا حوالہ دیا حضور نے پیشنگوئی کی ہے اس کا نقطہ آغاز تھا خلیج کی جنگ لیکن اس میں جو جنگ اب ہونے والی وہ الملحمت العزمہ آخری نتیجہ ڈراب سین وہ یہ ہوگا کہ اللہ کے دین کا مول بالا ہوگا اور پوری دنیا پر محمد کے لائے ہوئے دین صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت آئیت اللہ علیہ اللہ 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 تعالیٰ کر سکتا ہے کوئی مشکلی مشکل نہیں ہوا علیہ کل شہد قدیر اسے ہر شہد کی قدرت حاصل ہے لیکن اصل بات جو ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہے سائیڈ ویشو اصل ویشو ہے فلسطین کا جو شروع ہونے وعدہ ہے بھٹی دہکے گی وہاں ظاہر بات سے کہ اگر کوئی بہت بڑا اتنام ہو جاتا ہے فلسطینیو کے خلاف اور اگر واقعی طرح مسجد اقصہ اور مسجد امت و سغرہ گرا دیے جاتے ہیں تو توفان اٹھے گا عالم عرب یا حسنی مبارک ہو یا شاک خالد ہو یا کوئی اور ہو یہ نہیں روک سکتے اس توفان نوجوان خون اٹھے گا غیرت اور جو بھی حمیت ہے مسلمان انپڑ سے انپڑ اور بالکل بے دین وہ بھی مسجد کی حرمت پر کٹ بڑھنے کو تیار ہو جاتا ہے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپ بھی یہ مرسوں میں نماز ہی بننا سکتا ہے وہ چاہے کانپور کی مسجد سی مسلمانوں نے جانے دی چاہے وہ شہیدگج کی مسجد سی مسلمانوں نے جانے دی چاہے نماز نہ بڑھتے ہو لیکن یہ جو حرمت اور یہ جو حمیت یہ غیرت ہے اس سے جو طوفان اٹھے گا یہ ہوگا اس ملحمت العزمہ اس کی طرف پیش رکھ دو کتاب الملاحم سے احادیث کے حوالے سے یہ جن جنگوں کا حوالہ دیا حضور نے پیشنگوئی کی ہے اس کا نقطہ آغاز تھا خلیج کی جنگ صدام حسین نے اسے کہا تھا یہ مدر آف وارز ہے ام المحارب یہ ایک جنگ نہیں ہے اس کا نقصہ بھی حدیث میں موجود ہے پیشنگوئی موجود ہے اس وقت بھی ہم نے شائع کی تھی لیکن اس میں جو جنگ اب ہونے والی وہ الملحمت العزمہ ملحمہ کسے کہتے ہیں لہم گوشت کو کہتے ہیں اور قصائی کی دکان کو عربی میں ملحم کہتے ہیں جہاں گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں آج کل بشیروں سے ہوتے ہیں اب جو ہے وہ ہاتھ سے چھوڑیوں سے نہیں ہوتے ہیں لیکن ٹکڑے ہو رہے ہوتے ہیں جسموں کے چیتھڑے اُڑ رہے ہوتے ہیں ملحمہ یہی لفظ استعمال کیا تھا حضرت سعید ابن عبادہ نے رضی اللہ تعالی عنہ یوم فتح بکا ان کے دل میں تھا کہ اب ہم انتقام لیں گے ان عربوں سے ان پریش سے یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے ایک خاص کیفیت آج ہے گوشت کے ٹکڑے اڑانے کا دن خدور سے کہا کہ جنہیں جا کر کہ سعید تو یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالی عنہ اس میں سے جو ابو دعود میں روایت آئی ہے اس میں الملحمت العثمہ عظمہ مونس ہے عظم کا آپ کہتے ہیں جنگ عظیم اول جنگ عظیم دوم عظیم کا بات ہو گیا عظم سب سے بڑا اور اس کا مونس ہے سب سے بڑی عظمہ الملحمت العظمہ سب سے بڑی لڑائی میرے نظرین یہ وار کے معنی میں نہیں ہے بیٹل کے معنی انگریزی میں یہ دو نفذ علیدہ ہیں وار بیٹل وار سالوں کو محیط ہوتی ہے بیٹل کسی ایک خاص جگہ پر لڑائی ہوتی ہے حضور کے اور قریش کے درمیان چھ سالہ وار تھی جنگ تھی لیکن بیٹلز بیٹل آف اہود بیٹل آف بگر یہ بیٹلز تھے لائیہ تھے تو عظیم ترین جنگ شاہدوں سے اعتبار سے نہ ہو جیسے کہ ورلڈ وار ون ورلڈ وار ٹو یعنی اس کی وصف کا اتنا معاملہ نہیں اور توالت کا نہیں لیکن جو لڑائی جو ہے بیٹل ہونی ہے جس کو کہ یہ لوگ یا کیونکہ میں نے کہا تھا شروع میں کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاکِ حجاز و حولِ قدس نیو ٹیسٹرمنٹ کی آخری کتاب ہے The Book of Revelation Revelation of St. John اس میں آرمگیڈان کہا گیا ہر مجدون یہ عبرانی لفظ ہے ہر کہتے ہیں اونچی جگہ کو سطح مرتفع مجدون میگیڈو میگیڈو ایک وادی ہے مرتفع وادی مرتفع یہ ہے واقع لبنان اسرائیل اور شام کے درمیان جو ٹرائنگل بنتی ہے یہ ہے یہاں پر بڑی جنگ 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 جائے اور یہ جنگ جنگ سلیم ہوگی جو کہا ہے پوچھتے یہ جنگ جنگ سلیم سیکنڈ ملنیم شروع ہی تھی تو پہلی سلیم ہی جنگ ہوئی تھی تھرڈ ملنیم شروع ہوا ہے یہ سیکنڈ سلیم ہی جنگ یہ امریکہ کے جو بہت ایکسٹریمیسٹ اسم کے پروٹیسٹنٹس ہیں یہ ان کا رسالہ اور ان کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے وہ کرسٹین زائنسٹ ہیں آپ شاید پہلی مرتبہ یہ لفظ سن رہے ہوں زائنسٹ ہون سمجھتے ہیں یہونیوں کو کرسٹین زائنسٹ وہ ہیں جو ہیں تو عیسائی پروٹیسٹنٹس ہیں لیکن اسرائیل کے وہ حمایتی یہونیوں سے بڑھ کر ہیں یہ میری کسی پہلی تقنیر میں شاید بہت سے حضرات تو یاد آجائے میں نے کہا تھا چار سال پہلے ہمارا تنظیم اسلامی کا ایک کنونشن ہوا تھا ہوسٹن میں امریکہ کا جنوبی علاقے کا شہر ایک سیشن اس میں ہم نے رکھا تھا انٹر فیت ایک عیسائی کو بلایا تھا ایک یہودی بہت بڑا وہاں کا عالی نے اس کو بلایا تھا اس یہودی عالم نے ڈاکٹر ویشو گرات جو وہاں کی انورسٹی میں پروفیسر ایمیریٹس ہے اس نے کہا تھا کہ یہ اسرائیل کیوں تو سپورٹ کر رہے ہیں عیسائی ہم تو نہیں کر رہے ہیں جو پریکٹسنگ یہودی ہیں وہ زیادہ اسرائیل کے حق میں نہیں تھے یہ تو سن سٹھ سٹھ کے بعد انہوں نے اسرائیل کیوں تصمیم کیا ہے وہ تو منتظر سے کہ ہمارا مسیحہ آئے گا تو ہم اس کی قیادت میں جنگ کریں گے جیسے شیعہ منتظر سے کہ مہدی معہود آئیں گے تو پھر ہم کچھ کریں گے وہ امام خمینی نے کہا بھئی ابو معہود آئیں گے آ جائیں گے لیکن ہم کچھ لاستہ کیلئے ہیں سرزائنس نے آگے بڑھ کر ریاست قائم کر لی اور جب یروشلم پر بھی پورا قبضہ کر لیا تب جو ہیں در حقیقت مذہبی یہودی جو ہیں پھر انہوں نے اپنایا ہے اون کیا ہے اور نئے سیٹلمنٹس جو بھی بنے ہیں وہاں پہ اسرائیل میں اس میں اکثر و بیشتر مذہبی یہودی آیا اور بروکلن کے علاقے سے سب سے بڑھ کر آئے جو امریکہ میں نیو یارک کا ایک گروہ بھی علاقہ ہے بہت بڑا یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ